اور آواز سے اپنی بیٹری کو چارج کیجئے اور بولیے یا حسین دیکھئے بولنے والی قوم سے تعلق رکھئے گا بولنے کی عادت ڈالیے گا انشاءاللہ اور عزیز ہندوستان میں جویت رہیے گا زندہ رہیے گا آپ بولنا چھوڑیے گا آپ پہ اوپر میں جو ہے آتنگوادی کا مہر لگا کر کہ ہندوستان سے باہر ملک فیک دیا جائے گا لیکن جب آپ کی زبان چلتی رہے گی کسی کے مائے کے لال میں وہ طاقت رہی ہے آپ کو ہندوستان سے بھگا دے ارے ہندوستان سے ہم اس وقت تک نہیں بھاگیں گے اس لیے کہ ہندوستان میں ہمیں کسی راجہ مہراجہ نے نہیں بسایا ہے بلکہ ہندوستان میں ہمیں ہمارے خواجہ نے بسایا ہے ہندوستان میں ہمارے خواجہ نے بسایا ہے میرے دوستوں ہم خواجہ کے دیوانے ہیں محبت کے ساتھ خواجہ گریب نباس کے نام پہ ایک مرتبہ بول دے یا رسول اللہ اور آواز سے بولیے یا رسول اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے کم لوگ بیٹے ہوئے ہیں لیکن قسم خدا کی مسلمان ہو بالکل دل و جان و جگر کے ساتھ بلائیدہ کر رہے ہیں ہوت سے بھی بول رہے ہیں نوٹ سے بھی بول رہے ہیں زبان بھی بول رہی ہے پائکٹ بھی بول رہا ہے میرے دوستو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہیں آپ لوگوں کو مولا حسین کا جو خزانہ پوری دنیا کو ملتا ہے اس کی چابی تو نہیں مل گئی ہے بولیے قسم خدا کی اگر مل جائے تو ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہو جائے سرہیہ سے علا ہو جائے میرے محترم دوستو میں شاعری پڑھتا ہو کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے مولا حسین کا روزہ مبارک کو آپ نے دیکھا ہے فوٹو میں تو دیکھا ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو امام حسین کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے غیب سے احتمام و انتظام عطا فرمائے قسم خدا کی مسلمانوں خوش نصیب ہے یہ محرم سواری کمیٹی اور خاص طور سے ہمارے جناب آزاد دورہ صاحب ان کے تمام افراد ان کے تمام شہزادگان اور ان کے کمیٹی کے تمام ممبران خوش نصیب ہے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ خوبصورت سی محفل سجائے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ اے رب قدیر مولا حسین کی محفلہ ہم کھرکپور میں سجا کر کے بیٹے ہیں مولا کریم ہمیں وہ جرد عطا فرما وہ غصات عطا فرما تاکہ ہم مولا حسین کی بارگاہ میں کربلہ مولا پہنچ کر کے ان کی بارگاہ میں محفل سجا کر کے صبحان اللہ کے میرے دوستو یہ دعا کیجئے کبھی کبھی دعا قبول ہوا کرتی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے اس شیر کو یاد رکھیں گے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مولا حسین کے روزہ انور کو دیکھا آپ نے روزہ انور کو دیکھا ہے یزید کا کہیں مزار نظر آ رہا کیا کہیں ارے بھائی بول لے میں کوئی ڈرور لگ رہا کیا کوئی یزید یہاں نہیں ہے نا آج اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ اگر کوئی یزید بگل میں بیٹھا ہوا تو مانیے کونی اٹھا کر کے مر جائے گا ختم ہو جائے گا مچل کے بول دے یا رسول اللہ تو ڈرنا نہیں ہے جو پوچھیں گے اس کا جواب دینا ہے محبت کے ساتھ ڈرنا نہیں ہے یزید کا کہیں مزار نظر نہیں آ رہا جب کربلا کا جنگ ہوا جب خطیب بیٹے ہوئے ہیں باوکار عالیم ہیں دیباک عالیم ہیں بلکل دبنگ عالیم ہیں بندوق والا دبنگ نہیں رائفل والا دبنگ نہیں زبان کی جو گولی نکلتی ہے دل پہ ٹیچ کرتا ہے میرے دوست وہ خطیب بیٹے ہوئے ہیں علماء علیہ السنت کی موجودگی میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کربلا اے مولا میں جنگ ہوئی جنگ میں اٹھارہ ہزار سے زائد یزیدیوں کو بھیر بکڑی گاجر مولی کی طرح کٹا گیا کس نے کٹا میرے مولا حسین کے چاہنے والوں نے کٹا مولا حسین کے لخت جگر نے کٹا مولا حسین نے خود کٹا ابباس علم بردار نے خود کٹا میرے دوستوں قاسم نے کٹا علی اکبر نے کٹا علی اسگر کی مسکراہت نے کٹا تو اٹھارہ ہزار سے زائد کٹا گیا مر گیا جہنم رشید ہو گیا یزیدی جو بچے ہوئے تھے تین چار ہزار ان کے لاز کو اٹھا اٹھا کر کے اٹھا اٹھا کر کے جو ہے ان کو دفن کیا گسل دیا جنازے کی لوگوں نے نماز بھی پڑھا نماز پڑھ کے اسے دفن کیا قبر اونچی کی پتا ہے اللہ اللہ یہاں پہ سبحان اللہ آپ کو نہیں بولنا ہے اللہ اللہ میرے مولا حسین ان کے بہتر جانساروں کے جسموں کو ویسے ہی زمین پہ ریت پہ چھوڑ دیا گیا بلکل ننگا کر کے چھوڑ دیا گیا رب قدیر کی ذات مبارکہ ہے جسے عزت دینا چاہتا ہے پوری کائنات مل کے اسے زلط نہیں دے سکتی ہے رب نے ہواوں کو حکم دیا ہوا اٹھا توفان اٹھا وہ ریت جو ہے اڑتے ہوئے تمام شہیدوں کے اوپر میں آ کر کے بسترے کی طرح جو ہے ڈھاپ دیا سبحان اللہ سب کے جسم جو ہے ڈھپ گئے اب ڈھپ گئے یزیدی کیا کیا تھا تمام اپنے اٹھارہ ہزار کو انہوں نے جنازے کے پڑھنے کے بعد دفن کیا ان کی قبر کو پکی کیا مولا حسین کو ایسے ہی چھوڑ دیا انہیں دفن نہیں کیا گیا تاریخ پلٹی چودہ سو سال تیرہ سو سال گزرنے کے بعد رب قدیر جسے عزت دینا چاہتا ہے آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں یزیدیوں کی ایک قبر نظر نہیں آئے گی مولا حسین کا مزار اقدسات بھی چمک رہا ہے یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے میرے مولا حسین کے مزار اقدس پہ پچیس ہزار دن سونا لٹک رہا ہے سبحان اللہ اسی لئے تو کہتا ہے شاعر ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ارے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ لوگ آخر اتنا لٹا رہے ہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں بارش آ رہی تھی آپ کا حوصلہ پست ہوا تھا جب کبھی بھی جلسہ میں مجلس میں گھر میں میدان میں دکان میں ریلوے اسٹیشن میں کہیں پہ بھی آپ کو اگر تکلیف محسوس ہو ڈر لگے تو قسم خدا کی کربلا والے امام حسین کو یاد کر لینا آپ کی ڈر دور ہوتی بھی نظر آئے گی وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں ارے کسی یزیدی خزانے میں اتنا مان نہیں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مان نہیں قسم خدا کی آپ اتنا لٹا رہے ہیں اتنا بڑا خوبصورت مجلس سجایا ہے ازلاس سجایا ہے ذکر شہدہ کربلا کونفرنس سجایا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مسافر ہیں کبھی کبھی ہم لوگوں کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو مولا حسین کا صدقہ نصیب وطا فرمائے اچھا لگ رہا تھا ابھی جو پڑھ رہے تھے اچھا لگ رہا تھا ایک شاعر بچا ہوا اور بھی سنیے گا نہ تقریر سنیے گا کیا کیجئے گا شاعری سنیے گا اگر نہیں سنائیں گے تو بھی کچھ نہیں کر پائیے گا لیکن دیکھئے آپ نے مجھے محبت سے بلایا ہے ہم بھی محبت کے ساتھ آ گئے ہیں اتنی عزت کی ہے اتنی محبت کر رہے ہیں ہم سے تو میری بھی یہی بنتی ہے کہ آپ کا جو حکم ہو میرے سرانکوں پہ ہو تو جسے سننا چاہتے ہیں آئیے ان کا استقبال پوری زندگی کے ساتھ کیجئے گلبلے باغے مدینہ اندلیبے گلچھنے رسالت حضرت مرزا غالب کلکتوی کو آپ حضرات کے بہترین سماتوں کے حوالے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں پوری زندگی کے ساتھ یہاں سے وہاں تک ایک ہاتھ کو مولا حسین کے نام پہ اٹھائیے پہلے مولوی مولانا کو آپ لوگ بہت بے وقوف سمجھتے ہیں آج کر امام صاحب لوگ کو تو آپ لوگ نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے ہے کہ نہیں ہے امام صاحب نے اگر کچھ بول دیا اوراں مسجد سے اسے نکالنے کے لیے سب لگ جاتے ہیں آپ لوگ نہیں لگتے ہیں جو صدر سیکریٹری خجانچی ہوتے ہیں پریشان کرنے لگتے ہیں تنخواہ کتنی پانچ ہزار دیتے ہیں بات کتنے کی سنواتے ہیں پچاس ہزار کی آپ جا کے دیکھئے کسی کمپنی میں تیس ہزار کمانے والے کو مجال نہیں ہے کہ اس کا بوس اسے انگلی اٹھا کے بات کر لے میرے دوستو وہ ایک کمپنی کا چاکر ہے لیکن جو کوئی عالم دین ہوتا ہے جو حفاظِ کرام ہوتے ہیں کسی کا امام بنتا ہے حضور کیا فرماتے ہیں جب کوئی عالم دین ہوتا ہے وہ میرے علم کا وارث ہے اسے انگلی دیکھا کے بات نہ کرو اگر تم ان کے چہرے کی زیارت محبت کی نگاہ سے کرو گے گویا میری زیارت کر لوگے سبحان اللہ آپ محبت کیجئے امام صاحب لوگ سے یہ تو پتا چلے گا امام صاحب لوگ اگر مسجد کو چھوڑ دیئے نماز پر آنے کے لیے نہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا گا اس کے کان میں آزان دینے والا کوئی نہیں انتقال کرنے کے بعد جنازہ پر آنے والا کوئی نہیں ملے گا ہم گنیمت سمجھئے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے یہی تھا نا رکا ہوا دائنہ ہاتھ کو مولا حسن کے نام پہ دائنہ ہاتھ کو دیکھئے کس کا ہاتھ نہیں اٹھا ہوا ہے جس کا ہاتھ اٹھا ہوا نہیں ہے سمجھ جائیے گا کہ اس کا ہاتھ کسی کے پیکٹ میں بھوز گیا ہے تو کسی کے پیکٹ میں اگر گھسا ہوا ہے تو اپنے ہاتھ کو نکالیے دائنہ ہاتھ کو اٹھائیے کس کے نام پہ مولا حسن کے نام پہ بائے ہاتھ کس کے نام پہ مولا حسین کے نام پہ اب جب دونوں ہاتھ اٹھ گیا ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ لہرہ کے مولیے یا حسین ہاتھ کو گرانا نہیں ہے لہرہ کر کے جواب دینا ہے نارے تکبیر نارے رسالت شہدہ کربلا کون فرنس سرزمین کھڑکپور نارے تکبیر نارے رسالت برے ہی عدب و احترام کے ساتھ مائک پہ مرزا غالب اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ زمانہ تاری کیوں ہو رہا ہے زمانہ تاری کیوں ہو رہا ہے کہ مہر کب سے ناقاب میں ہے زمانہ تاری کیوں ہو رہا ہے کہ مہر کب سے ناقاب میں ہے زمانہ تاری کیوں ہو رہا ہے کہ مہر کب سے ناقاب میں ہے انہی کی بومہ ایسا من ہے انہی کا جلوہ چمن چمر ہے ایسا من ہے انہی کا جلوہ انہی کی بومہ ایسا من ہے انہی کا جلوہ چمن چمر ہے انہی سے گلشا انہی سے گلشا بہک رہے ہیں انہی سے گلشا بہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے کیا بات ہے بابا انہی سے گلشا بہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلشا انہی کی رنگت گلاب میں ہے لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب مکتا سیر سمان تمہائے مرشان دواتا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدری کو نا شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدری کو نا شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدری کو نا شرما تُو ار رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب رضا بھی کوئی حساب میں ہے کیا بہت ہے